نوشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر ٹونٹی ایٹ پلس ہے ان کا ہاتھ کابلشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر پتا جی کا بہت بڑا بزنس ہے چالیس چالیس ایمپلائی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ بزنس نہیں سنبھال پاؤں گا اور مجھے اپورچنٹی ودیش میں لگتی ہے کہ ودیش میں بہت زیادہ جو ہے میں سکسس لے پاؤں گا کیا یہ میری سوچ ٹھیک ہے اور مجھے وہ بھی بتائیں باقی میں نے اپنے ابھی بزنس پاپا کا جوائن کر لیا ہے یہ چیزیں بتائیں اور میری شادی کب ہوگی دیکھو یہ کوشن آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ریپریزنٹ کر رہی ہیں ریکھائیں پہلے تو ہمیں وہ سمجھنا ہے ٹھیک میں ہمیشہ جیسے شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ کو دیکھو ہاتھ کیا کہنا چاہتا ہے ہاتھ میں سب سے پہلے اس آفشوٹ کو یہ جتنا بڑا یہ آفشوٹ یہاں جتنا بڑا سپیس لے گا نا آپ سوچ لو ترقی بھی اتنی اچھی رہے گی یہ بھی سمجھ آ گیا یہ بھی سمجھ آ گیا یہ بھی چل رہا ہے یہاں پر کچھ اور کنیکشنز ہیں یہ بھی سمجھ آ گیا یہ ریکھائیں کیوں نکلتی ہیں بزنس کے لیے نکلتی ہیں یہ ریکھا کس لیے نکلتی ہیں ودیش کے لیے نکلتی ہیں اب ہمیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی لائف میں کیا چلنے والا ہے شروعاتی ٹائم پیرڈ پہ کسی اور پام ریڈر کو دکھاؤ کہے گا پروگرس لائن میں لیکن میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں جب بھی یہ لائن اس لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے پتا جی والا کام جرور کرتا ہے اور جب اوپر جا کر وہ ٹچ ہو کرتی ہے تو کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ والا کام دوبارہ بھی کرے گا اور پتا جی کی انوالمنٹ بھی رہتی ہے بزنس میں اور وہ پشتینی سے ریلیٹڈ اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے یہ تو لائف ٹائم کا ان کا یہاں پر انڈیکیشن آ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس ریکہ نے اس ریکہ کو ٹچ کرا اس ریکہ نے اس ریکہ کو اب یہ گھومتی ہوئی ریکہ دیکھو اب اس کا کیا مطلب سمجھیں ہم کیا مطلب سمجھیں گے آپ کوئی ڈر والی بات نہیں ہے ان چیزوں کو آپ کیسے توڑ کر بائی فرکیٹ کر کے چیزوں کو سمجھتے ہو مین چیز تو وہ آتی ہے دیکھو میں شروعاتی ٹائم پیرڈ پر اتنی پیچھے سے تو نہیں دیکھ پا رہا پڑھ لیکن ہاں ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں یہ تو انڈیکیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں جہاں سے دیکھ پا رہا ہوں میں وہیں سے تو دیکھوں گا اب دیکھو دھیان سے سمجھنا میں نے دیکھا یار یہ مائیگریشن ہے ہاں مائیگریشن بھی ہو رہی ہے یہ بھی ہو رہی ہے یہ بھی ہو رہی ہے میجر یہ والی ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ بیس سال ہے یہ بیس سال ہے جی بیس سال ہے اب اس ریکہ کو اس ریکہ کے ساتھ ایک ریکہ نے یہاں پر ٹیچ کرا انیس ٹھیک ہے اٹھرہ اب دیکھو اٹھرہ کے پاس سے ایک ریکہ یہاں نکلی تو میں نے کیا کر دیا اٹھارہ کو ایک ریکہ کے ساتھ الگ کر دیا یہاں ٹرینگل بنا ہوا ہے اب اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ جوائنٹ مارا ہوا ہے اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ جوائنٹ مارا ہوا ہے اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ جوائنٹ مارا ہوا ہے اب یہ بھی مائیگریشن کی ریکہ ہے یہ بھی مائیگریشن کی ریکہ ہے یہ بھی مائیگریشن کی ریکہ ہے تو یہ اتنی مائیگریشن ہو کیسے رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو جو ہے اٹھارہ ہو گئی ٹھیک ہے اب اٹھارہ کے بعد آپ دیکھو کہاں پرچا کر رکھی ہے یہ ریکہ دیکھو یہ یہ والا ٹائم پیرڈ کون سا ہے یہ جو ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ بائیس سال اب بائیس سال پر اس ریکہ نے بیچ میں کیا کرنے آگئی یعنی یہ ریکہ بھی آئی ہے اس ریکہ نے اس ریکہ کو کٹ دیا تو پھر آپ کا وہ مائیگریشن تو آپ کو یہ ٹائم پیرڈ نکال کے دینا پڑے گا بائیس سال کا ٹھیک ہے اب یہاں پر پھر ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ کچھ نہ کچھ کورس کریں گے یا کوئی تیار ہی کریں گے یہ سمجھ آگئی یہ تیس سال کا ہو گیا اب اس کے بعد کا کنیکشن اوپر کیوں ٹچ کر دیا گیا یہ کیا کنیکشن ہے اوپر ٹچ کر دیا گیا اوپر ایک ٹرینگل بنا دیا گیا نالکہ ریکہوں سے بنا دیا یہ دیکھو نا یہ بن رہا ہے یعنی اب اس کا کنسرن ہمیں سمجھنا ہے کہ تیس کے بعد یہ والا جو ریکہ ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے ان ریکہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ریکہ پھر دیکھو کہاں پر گئی ہے اچھا یہ تو سورپروت پہ جا رہی ہے یہاں پر دیکھو اچھا ویدیش سے سمپرک ریکہ نکلی اس سورپروت پر ریکہ ویدیش سے نکل کے جا رہی ہے اوکے ان ریکہوں کو کس کس ریکہ نے ٹچ کیا ہے ایک یہ بھی ریکہ جا رہی ہے ایک یہ بھی ریکہ جا رہی ہے اچھا 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 تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی calculations نکال نہیں ہیں یہ ریکہ نکالی یہ گھومکے گئی یہ والی ریکہ گھومکے گئی اب یہ کیا کر رہی ہے اس نے ایک study کا triangle بنا رکھا ہے بنا رکھا ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ یہاں پر کوئی سٹڈی کا کنسرن بھی چلے گا تو ساڑھے پچیس اور سوا پچیس کے قریب قریب میں یہ کچھ ارننگ کا سروت اس نے بھاگ کے ریکہ کو وہاں پر ٹیچ کر دیا تو پڑھائی کرنے کے بعد ویدیش میں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے وہ بھی سمجھ آئی اب یہ گھوم کے گئی دیکھا اب دیکھو یہ یوں گئی ساڑھے پچیس پر یہ گھوم کر یوں نکلی یہ کیا ہے لگ بگ ساڑھے ستائیس سال لگ بگ ساڑھے ستائیس سال یہ کیا ریکہ نے اس ریکہ نے پھر اس ریکہ کو چھو دیا اب یہ ریکہ پھر یہاں سے لے کر یہاں پر مائیگریشن کو بتا رہی ہے یہ اس ٹائم پر واپس آئے وہاں سے ویدیش سے واپس آئے یہاں پر یہ ریکہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے پیچھے سے نکلتی ہوئی ریکہ آ رہی ہے یہ اور یہاں یہ جب بھی کوئی چیز یہاں پر ٹچ ہوتی ہے تو کیا کہتا ہوں بزنس سٹارٹ کرتا ہے کوئی پراپٹی یہ اٹھائیس ماہ سال اب اس کا کنسرن یہاں پر ایک ٹرینگل کے ساتھ بنا ہوا ہے اوہ ہاں بنا ہوا ہے اور میکسیمم یہ ہے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہو سر یہ تو شادی کی ریکھائیں بن رہی ہیں تو میکسیمم تیس سال تک ان کی شادی اور بتیس سال تک یہ ودیش بھی پہنچ جائیں گے یعنی ان کا مائنڈ جو ہے نا ایکچل میں یہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں وہاں چونتیس سے واپس بھی آئیں گے چونتیس سے واپس بھی آئیں گے وہ ریکھائیں بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو میں نے تو مائیگریشنز کو بھی دیکھ رہا ہوں میں ان ریکھاؤں کو بھی پکڑ رہا ہوں میں اس ریکھا کو بھی پکڑا ہے میں نے اس ریکھا کو بھی پکڑا ہے یار یہ ریکھائیں جو ہے نا یہ انڈیکیٹ کر کے دکھا رہی ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ واپس بھی لے کے آئیں گے تو آپ اپنی لائف میں یہاں پر یہ سوچ لو والے بزنس کو ٹوٹلی انہیں رازی کرا کر بلکل بند کرا دوں تو ابھی تو پوسیبل ہے نہیں وہ تو چالو رہے گا ہی رہے گا آپ اپنا وہاں پر بزنس کھولنا چاہتے ہو definitely آپ وہاں پر جاؤ وہاں تھوڑی بہت دکھتے آئیں گی ان دکھتوں کو آپ پیش کرو واپس ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ آپ کو کوئی کوئی شادی کے لیے کوئی occasion کے لیے واپس آنا پڑے بٹ لیکن یس میں یہاں پر چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ 34 میں واپسی بھی ہو رہی ہے اور آپ کا جو good time جیسے ہی آپ دیکھو ان ریکھاؤں کو ہم کیسے represent کرتے ہیں کہ جب یہ ریکھا اس کے ساتھ جڑی ہے good time تو ہے ہی ہے پر لیکن مجھے تو آپ کی ریکھا میں جب یہ ریکھا اس کے ساتھ جڑے گی تب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ good time اب شروع ہوا ہے آپ کی earning کا سروتر جو ہے وہ وہاں سے good time یہاں شروع ہے وہ ہے 37 سال وہ ہے 37 سال سہتیس سال سے تو آپ کی life جو ہے وہ smooth چل رہی ہے اور آپ کی earning کا سروتر بھی بڑھ رہا ہے اب وہ آپ نے decide کرنا ہے میں یہاں پر دو فیکٹر میں کام کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہوں جو آپ کا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کے فادر کی involvement وہ business پر جو ان ریکھاؤں کو پاڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ definitely دکھ رہی ہے باقی تو آپ کی life میں اتنا ہے کہ آپ کا مند تو ودیش میں ہی ہے اور آپ جاؤ گے اور وہاں پر آپ کام بھی شروع کرو ہوگے وہ کام چلے گا بھی اور دیرے دیرے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے گھر والے بھی راضی ہوں گے وہ اس کو دیکھتے ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ریکھائیں کیسے indicate کر رہی ہیں یہ ریکھائیں کیا indicate کرتی ہوئی دیکھا رہے ہیں تو راضی تو ہوں گے لیکن ابھی سمیں لگے گا تو آپ بھی کام کرتے رہو وہ بھی کرتے رہیں دیرے 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 چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہاتھ اب مجھے دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک کی ایک calculation نکال کر آپ کو بتانی ہے یہ ہے آپ کی life کا ایک time period ہے 43 کا جو time period نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر نہ یہ مجھے دکت دیری تھی میں نے اس کے لیے آپ کو نہ photograph کہاتا دوبارہ کیونکہ مجھے عباس ہو رہا تھا یہ جھولتی ہوئی ریکھا نہیں ہے یہاں پر ایک line جرور ہونی چاہیے پتہ نہیں کیوں مجھے عباس ہو رہا تھا تب ہی میں رکھا رہا رکھا رہا دو تین دن میں نے کہا کی جب تک آپ سے photograph نہیں آتی جب تک میں آگے نہیں پڑھوں کا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں line ہے اب دیکھو یہ ایک پتلیسی ریکھا ہے نا یہ بچا دیتی ہے یہ جھولتی ہوئی ریکھا یہ اسے expenditure کو کہہ دو یہ 43 سے 45 سال جو ہے expenditure ہے 45.2 سے لے کر یہ ریکھا جو ہے آپ کا صحیح سمیں اب good time کی شرنی اب اور بھی اچھی شرنی میں تبدیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے سمجھ آگئی لیکن اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پتلیسی ریکھا اگر یہاں سے نکل بھی رہی ہے تو اس کو اور اس ریکھا نے اگر اس ریکھا کو کٹا ہے تو میں نے کیا کرا consciously میں نے آپ کو کہا 45 اور 46 سال آپ کی health یا آپ کی family member میں health کی کو تھوڑا سا define کرے گا ٹھیک ہے expenditure کو کرتا ہے expenditure تو یہ ہے ہی ہیں پر لیکن 45 اور 46 کو بھی اس شرنی میں میں نے ڈال دیا ہے اور otherwise دیکھو یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہ ایک ریکھا یہاں پر represent کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے پھر میں نے good time بول دینا آپ کی life کا ٹھیک تو آپ کی life میں 47 سے best time شروع ہو رہا ہے تو جیسے ہی یہ ریکھا یہاں سے نکل کے جاتی ہے میں نے کہا best time آپ کا 47 سے شروع ہو چکا ہے ٹھیک اب آگے کا دیکھتے ہیں اب دیکھو یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ یہاں پر touch کر رکھا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں سے move جو ہوگے نہ آپ move کروگے آپ ٹھیک ہے کسی country میں جہاں پر آپ نے چیزیں پہلے set کر رکھی ہیں اپنے ماں باپ کو کسی کو لے جا کر جو ہے اچھے ڈھنگ سے یہ وہ چیزیں represent کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک آئیں گے ہم یہاں تک آئیں گے تو یہ آتا ہے 52 کا time یہ ہے 52 and a half کا time اب best time شروع اب اس سے بھی best time شروع ہو جائے گا تو یہ آپ کو وہاں سے لے کر مجھے کہاں تک رکھنا ہے مجھے یہاں تک رکھنا ہے میں نے 57 کو ok کر دیا کہ بھائی یہاں سے لے کر 57 تک کا time یہ 52 and a half 53, 54, 55, 56, 57 اس والی ریکھا پر میں نے اس کو touch کر دیا کہ 57 تک جو ہے یہ بھی آپ کا جو ہے اچھا سمیت جائے گا تو آپ کو گھبرانے کی تو ضرورت ہے نہیں جیسے آپ نے سوچا کہ میں بزنس جو ہے وہ بڑا ہے میں کیا کروں میں خود اکیلہ وہاں پر اگر دوسرا بزنس کرتا ہوں foreign country میں جا کر تو کیا میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا definitely کر پاؤں گے مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں لگ رہا اور آپ اچھے ڈھنگ سے کرو گے اور اپنی family کو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہوں گے وہ اس کو سنبھالتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ help کرتے ہوئے دکھائی دیں گے overall آپ کا ہاتھ اچھا ہے پیسہ کمانے والا ہے اچھے amount کا پیسہ کمانے والا ہے property بنانے والا ہے investment کرنے والا ہے یہ وہ ہاتھ دکھائی دے رہا ہے یہ چیز دھیان رکھ لینا اور جب کبھی بھی یہاں پر یہ بنتے ہیں تو relation کو بتاتا ہے یہ بنتے ہیں investments کو بتاتا ہے یہ بنتے ہیں تو آپ کا concern جو ہوتا ہے جیسے جس دیش میں ہو ان دیش سے related چیزوں پر investment بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو overall میں تو آپ کے ہاتھ کو okay کر رہا ہوں اور جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ بھی okay کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں کہ یس آپ ایک اچھے business man بنو کے چیکے اب دیکھو یہاں پر پھر ایک triangle بن گیا یہ triangle بنا ہوا ہے یہ میں نے کہہ دیا جی 58 سے 62 سال کا سمجھ جو ہے یہ آپ کا investment کا یہ کس سے related ہے یہ نہیں property سے related ہے کہاں پر انڈیا میں تو وہ بھی یہاں پر indicate کر رہا ہے تو overall اس کے آگے کی life بھی بہت اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریکھائیں دیکھو strongness میں دکھا رہی ہیں ان ریکھاؤں کے ساتھ آپ کا ودیش کے سمپرک نکل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ریکھائیں جو ہیں یہ indicate کرتی ہیں business کو represent کر رہی ہیں آنا تو آپ نے definitely آپ کا business جو ہے انڈیا اور ودیش ان دونوں پر آپ کی propertyیاں آپ کی mention ہو رہی ہیں تو دونوں طرف آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں اور اس میں اچھا کمانا ہے یہ وہ ریکھائیں تو اس میں کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے انڈیا والا business جو ہے بلکل بند کرنا ہوں میں تو نہیں مانتا بٹھ لیکن ہاں definitely اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ yes آپ کی ہاتھ کی ریکھائیں یہ والی ریکھائیں جب بھی یہاں سے نکلتی ہیں یہ والی ریکھائیں نکلتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہے چر ریکھائیں ہوتی ہے یہ ودیش کی اور represent کہاں سے نکل رہی ہے یہ یہاں سے یہاں پر کون ریکھائیں بھدر ریکھائیں پتا ماتا بھائی یہ ان سب کو indicate کر رہی ہیں کہ yes آپ اور ان ریکھائوں کے ساتھ ان ریکھائوں کا concern جب نکل جاتا ہے تب کیا کہتا ہوں کہ اچھی خاصی property وقتی اپنی life میں لیتا ہے یہ اور یہ یہاں پر جب بھی triangle بنتے ہیں تو کیا کہتا ہوں پتا کے پاس پیسہ ہوتا ہے دیکھ رہے ہو تو آپ وہی چیزیں نکل رہی ہیں نہیں نکل رہی ہیں یہ دیکھو یہاں ایک triangle بنا دیا اس سے ایک بھاگی ریکھا کو touch کر دیا ایک بھاگی ریکھا سے یہاں پر بنا دیا property اچھی خاصی ہے یہ کیا indications کر رہی ہیں ساری وہی indications ہیں کہ yes thumb up کرو آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آگے بڑھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ yes آپ نے ترقی ایک اچھے business man بنوگے جس کے پاس property ہوگی investment ہوگی اچھا business ہوگا اور ان time periods پہ آپ اچھا کرتے ہوئے ملو گے definitely ملو گے یہ ریکھا اس کے لیے میں رکا ہوا تھا جب تک میں اس کو نہیں سمجھتا میں یہاں پر سمجھ رہا ہوں بھائی یہاں اوپر تو ریکھا جا رہی ہے میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ خردرا ہاتھ ہوا ہوا تھا مجھے یہی نہیں سمجھا رہا تھا یہ کیا ریکھا چل رہی ہے کہاں پر ہے یہ کیا دکھانا چاہ رہی ہے ریکھا اوپر تو جا رہی ہے ودیش کی ریکھاؤں کے ساتھ بھی touch ہے no doubt یہ بھی ودیش کی ریکھا ہے آپ اپنی life میں ایک country تو گھوم ہوگے نہیں ٹھیک ہے آپ نے US Canada اور European country یہاں پر بھی آپ نے گھومنے جانا ہے تو overall آپ کے ہاتھ میں indications تو ساری مجھے ٹھیک لگ رہی ہے شادی میں تھوڑا سا مجھے reflections آ رہا ہے کہ شادی کے بعد تھوڑی بہت دکت آ سکتی ہے اس کا تھوڑا سا آپ اپائے کر لیجئے گا کیوں کیونکہ جو triangles کی جو شنی تھی وہ تھوڑی سی reflections پر آ رہی ہے تھوڑا سا آپ بچاف کر کے چلو بس اور کچھ نہیں ہے باقی تو مجھے کوئی اور tension نہیں دکھائی دے رہی ہے باقی ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے یہ ریکھا کوئی بھی joint میں نہیں چل رہی ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ریپریزنٹ کرتی ہوئی جا رہی ہے اچھا بزنس لیکن شکر آپ کو disturbance دے گا بیماریاں دے گا آپ کی life میں آپ کو کچھ stock market سے related interest بھی رہے گا mutual fund سے related اس میں بھی آپ مات کھاتے ہوئے دکھائی دوگے تو سو سمجھ کے decision لینا ان چیزوں میں اگر کوئی betting لگانی ہے کچھ کرنی ہے سٹا کھیلنا ہے تو سو سمجھ کر ان چیزوں پر دھیان دینا یہاں پر نقصان ہونے کے chances ہے اور آپ کی life میں جو شکر کی بیماریاں بھی لگیں گے شکر کی بیماریاں cervical spondylitis ہوتا ہے اور آپ کی BP sugar یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آئے گا پائنس آئے گی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو وہ بھی آپ دھیان رکھنا کہ otherwise تو اگر ان ان بیماریوں سے ہٹ کر کوئی major بیماری میں یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا یہ major نہیں یہ تو ایک ڈیلی آج کل سب لوگوں کو ہونے ہی لگ گئی ہے یہ وہ وہ بیماری ہیں پر لیکن شکر کا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا reason کیا ہے ایک یہ کمجور ہے ایک یہ کمجور ہے آپ کا تو شکر اور منگل آپ کے دونوں کمجور ہیں اس کا آپ نے اپائے لینا لینا ہے اور otherwise آپ کے چن اور آپ کی ہاتھ کی ریکھائیں وہ indicate کر رہی ہیں کہ definitely ایک اچھے businessman آپ بدتے ہوئے دکھائی دوگے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ریکھا ہیں یا تو ان کے ہاتھ میں آتی ہیں یا تو جن کی بھاگ کے ریکھا کمجور ہوتی ہے یا ان کے ہاتھ میں آتی ہیں جن کے بھاگ کے ریکھا پر اچھے چن بنے ہوتے ہیں دیکھیں تو اس کی compatibility indicate کر رہی ہے یہ joint family کو indicate کرتا ہے no doubt چیزیں صحیح چل رہی ہیں کوئی اس میں مجھے indication نہیں دکھائی دے یہ ایک اچھا sign بنتا ہے جب بھی یہ sign بنتے ہیں دو sign اکٹھے ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں سورے ریکھا اور جب وہ ڈائیورٹڈ ہوتی ہے آپ کی شنی ریکھا کی طرف تو دو opportunities کو جرور جرور represent کرتی ہے تو آپ کا انڈیا میں اور آپ کا ودیش میں سمپرک دونوں کو ستھاپت کرنے کے لیے یہ ریکھا کا جو ہے جوڑ دیا گیا تھا اور اچھے خاصے amount پر یہاں پر جو ہے یہ یہ چیزیں جوڑ کر بتائی گئی ہیں کہ یس آپ کا بزنس وغیرہ بھی اچھا چلتا ہوا دکھائی دے گا تو overall میں یہاں پر کہتا ہوں کہ جب تھوڑا سا اس کو صاف ہاتھ میں دیکھتے ہیں کسی photograph میں یہ پوری چیز ویسے دکھائی نہیں دے رہی ہے میرا کہنے کا مطلب تھا ایک یہ ریکھا ایسے کر کے ایک ریکھا ایسے کر کے ایک ریکھا اور ایک سکوائر بھی ہے یہ بڑا ہوا بزنس یہاں پر یہ ایک انڈیپنڈنٹ سکوائر آتا ہے تو کہتے ہیں ان ریکھاؤں کے ساتھ ان کی جب ملاب ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بھی انڈیکیٹ کرتی رہتی ہے انویسمنٹس کرواتی ہے تو میرے حساب سے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پوزیٹیوٹی میں چل رہا ہے میں اسے اوکے کہہ رہا ہوں دیکھو رات کی رات کی فوٹوگراف کیول میں دیکھتا ہوں راہو ریکھاؤں کے لیے کی راہو ریکھا اس میں مجھے کچھ اور نہیں دکھائی دیتا میں رات کی ریکھاؤں کو کیول راہو ریکھاؤں کے لیے ٹیسٹ کرتا ہوں کی کون سی ریکھا چمک والی ہے کون سی ریکھا کیا انڈیکیٹ کرتی ہے اور باقی مجھے اور صبح کی فوٹوگراف چاہیے ہوتی ہے تو آور آل بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ کی لائف میں سیونٹی ون تک آپ کا جو ہے ارننگ کسروتر نکل رہا ہے اور آپ اچھے اماؤنٹ پر پیسہ کماؤ گے ٹھیک ہے اور اپنی لائف میں آپ ترقی کرو گے ٹھیک ہے اسی کے لیے میرے پاس یہ والا ہاتھ آیا تھا اور دیفنیٹلی میں اسے اکے کر رہا ہوں لیفٹ ہینڈ کو جب میں نے دیکھا تھا اس والی فارمیشن میں تب بھی سمجھ گیا تھا میں نے کہا نہیں یہ سائن جو ہوتا ہے یہ گوڈ سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ودیش کے لیے بھی بنتا ہے یاد رکھ لیجئے گا یہ ودیش کے لیے بھی بنتا ہے کیونکہ اس کے کنیکٹیوٹی پھر مجھے دیکھنی پڑتی ہے ودیش کے ساتھ بھی کیونکہ یہ ریکھا دیکھ رہے ہو آپ اسی اس ریکھا کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی ہے نکل رہے ہیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک کنیکٹیوٹی کا ایک سروت نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں نہیں ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ سوچو کہ یہ لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں ہیں کچھ ہے ٹھیک ہے یہ جب جس کنٹری میں جاتے ہیں تو اب اس کنٹری کی کی کمپیٹیوٹی کو شو کر رہا ہے اور آگے کی لائف کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے تو اوورال دونوں ہاتھوں کو میں نے سٹڈی کر رہا ہے تب ہی میں کہہ رہا تھا یہ دیکھو یہ کمپیٹیوٹی یہ کمپیٹیوٹی یہ جہاں سے یہ نکل کے ریکھا بنتی ہے نا یاد رکھ لینا یہ کمپیٹیوٹی بہت کماتا ہے بہت کماتا ہے ٹھیک ہے تو میری طرف سے اوکے ہے ٹھیک سکوائر بنے ہوئے اچھی اماؤنٹ پر آپ کے آپ پروپٹی بناوگے اچھا فیلہ ہوا بزنس ہوگا ڈیفنیٹلی آپ کو اس کی طرف سے ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ زور کیجئے گا دھنیباد